دوستو اب انڈیا کے پاس ورلڈ کپ بہوت ہیں اور ہمارے کپتان کے پاس ڈیٹا بہت ہے دوست نہیں ڈیٹا بہت ہے لیکن گائز انڈیا کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پاکستانی میڈیا رونے پیٹنے پہ لگا ہے کہ انڈیا نے چیٹنگ کی تو چلے آج آپ کو ہندوستان کے جیتنے پہ پاکستانیوں کے کچھ ریاکشنز دکھائیں گے دوستو سب سے پہلے انڈیا والوں کے لیے ایک پیغام ہے یہ پاکستانیوں کو مارنے کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں مگر یہ بھائی آسان سا جگار بتا دے گا یار یہ ویڈیو نا میری انڈیا والوں کے لیے دیکھو یار میں اوپن مائنڈ کا بندہ ہوں میں ہمیشہ سٹیٹ بار بڑھ باتیں کر دوں یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں آپ پاکستان کو مارنے کے لیے مہنگے مہنگے لڑا کوتے آرے بائے کرتے ہیں آپ مہنگے مہنگے ویپن بائے کرتے ہیں باہر سے جرمنی سے اور آپ پرمانو بم بائے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ماریں گے جس دن آپ کی ٹیم نے اور دو تین ملڈ کپ جیت دی ہے نا بھائی صاحب ہم سارے مارے جائیں گے پاکستانی اور بھائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نتیس جون کے ہم پاکستانی زندہ گوم رہے ہیں اور بھائی صاحب ہماری مردی اسی ٹائم ہو گئی تھی جب کلیکشن آؤٹ ہوا تھا اور ہماری بھائی صاحب سنسکار ہو گیا تھا جس ٹائم ملہ رہا اٹھ ہوا تھا اور بھائی صاحب جس ٹائم سوریا کماری آدم نے اس کو کیا ہی پکڑا تھا تو بھائی صاحب آپ اس طرح کی ٹیم جا کرو دو تین اور ورلڈ کپ آپ کی ٹیم نے جیت لی ہے نا تو بھائی صاحب آپ وہ پرمانو بام کی جیروت نہیں ہم مار چکے ہیں اوزدن کے اسی طرح انڈیا ایک تو ورلڈ کپ جیت گئی اور دوسرا اس نے پاکستانی ٹیم کو میچ بھی ہرا دیا تھا تو اب سارے اوورسیز پاکستانیوں کا جینا حرام ہو چکا ہے ہر جگہ ہندوستانی ان کو تانے مارتے ہیں اب جیسے کہ بھارتی لوگوں کا انوکہ سیلیبریچن دیکھیں یہ لوگ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور ائر ہوسٹس ورلڈ کپ دیپنے کا اعلان کرے گی اعلان سنتے ہی سارے انڈیاں ستالیاں بجانے لگ جائیں گے دوستو انڈیا کے جیتنے پہ یہ افغانی لڑکی کچھ دنوں سے پاگل ہوئی پڑی ہے یہ انڈیا اور افغانستان کے جھنڈے لہرہ لہرہ کے جیشن منا رہی تھی جیسے ان کی اپنی ٹیم جیتی ہو اگلی وڈیو میں کچھ پاکستانی بیٹ کے فائنل بیچ دیکھ رہے تھے اور جیسے انڈیا میچ جیتے گا یہ فوراں گسے سے ٹی وی بند کر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے ہم پاکستانیوں کو اس دن سے روگ لگا ہوا ہے ہزین اور کے پاکستانیوں کو اب XL tabi ہزین اور وہ شاید ڈیا Fighting ہزین جیسے ہیں ہزینile بیچ amen ہزین جیب کو بیچے مرکدی شکریہ چھان rival چھان ایسی طرح یہ ہندوستانی لڑکی میچ دیکھتے ہوئے بھ ہوش ہو رہی تھی کیونکہ اینڈ پہ میچ ہارنے والا ہو گیا تھا مگر پھر اس کی خوشیاں چیک کریں بھائی اب سانس نہیں آرہی ہے last over لیچ شکریہ نو 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 دوستو ورلڈ کپ جیت کے اپنے ملک واپس آتے ہی کپتان روحیت شرما ناچنے لگ گئے تھے دھول پہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑ رک رہے تھے اب جیسے کہ پاکستانی ترزیہ کار باسیت علی اپنے سارے ہموطنوں کا دماغ ساف کریں گے جو میڈیا والے آج کل رورہ ڈال رہے ہیں کہ انڈیا نے چیٹنگ کی ہے یہ ان سب کے لیے جواب ہے اس کا ہے کہ کیس کے بارے میں آپ نے بولا یا میری بات سنیں آپ لوگ اب ٹورنمنٹ ختم ہوگیا نا تو کان ایسے نہیں پکڑو کان ایسے پکڑو نا یا آپ کس بات پر جا رہے ہو کیا ساؤٹ افیگر کی طرف سے کوئی سٹیٹمٹ آیا کہ پاؤں تھچ ہو گیا تھا بیکار باتیں ہیں آپ آپ آپس میں گروپ میں لڑ رہے ہو بلک ہے میں نے میسیج یہی دیا ہے کہ محبت باتو بیکار چیز ہے نا دوستو انڈیا اور ساؤٹ افریقہ کے فائنل میچ کے بعد پاکستانی لیجنڈ رمیز راجہ کا ردی عمل سامنے آ گیا ہے کیونکہ ہمارے لیجنڈ اب انڈیا کی طریف کرنے کے علاوہ اور کیا کریں پاکستانی ٹیم تو اس قابل نہیں گائز آپ کے خیال میں رمیز راجہ کو پاکستانی بورڈ کا چیئرمن دوبارہ بنا دینا چاہیے یا نہیں ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیں اس قسم کا میچ جو ہے وہ بہت دیر کے بعد دیکھنے کو ملے ہاں آپ کا بیٹ یہ ہوتا ہے بہت یہ تو مطلب ہے دیزاسٹر پلاس دے تھا اور تاریف بھارت کے بولرز کی اس لیے کہ انہوں نے کنڈیشنز کا چاہدار استعمال کیا بھارت جو ہے ورلڈ کب ایسے بھائی کیونکہ ایک ایفرٹلس پرفارمنس کے جو ہے انہوں نے یہ مقابلہ جو ہے بڑی آسانی سے جیت لیا اور اب جیسے کہ دوبائی میں بیٹے ہوئے ہندوستانی ورلڈ کب جتنے کے بعد پاگل ہی ہو گئے تھے جیسے ان کو بھوت چمٹ گئے ہیں اب جیسے کہ ورلڈ کب جتنے کے بعد رن مشین ویرات کو لی بچوں کی طرح رونے لگ پڑے تھے یہ لیجنڈ ٹی ٹونٹی سے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو گیا ہے اگلی وڈیو میں ہندوستانیوں کا استقبال دیکھیں یہ تو جیسے پورا ملک کی اپنی ٹیم کو ویلکم کرنے آ گیا ہے دوستو کپتان روحید شرمہ ٹروفی ہلا ہلا کے اپنی عوام کے ساتھ جشن مناتے رہے جبکہ ہمارا کپتان بابر آزم مائیکل جیکسن کے گانے سن سن کے عوام کے زخموں کو آگ لگاتا رہا اسی طرح فائنل میٹ شروع ہونے سے پہلے پاکستانی فری کے مامے بن رہے تھے اور بعد میں ان بیچاروں کی حالت دیکھنے والی تھی تو دوستو انڈیا کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیت جانے کے بعد یہ تھے پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کے کچھ ایسے ریاکشنز جن کے پاس اب رونے فیٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تو گائز آپ کے خیال میں پاکستانی ٹیم میں کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کے ہی کچھ مزید ریاکشنز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ والی ویڈیو بھی لازمی دیکھیں موسیقی